اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل کوکوید مہپارا تو کیسے ہیں آپ امید ہے خیری سے ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کچھے قیمے کے کباب کی ریسپی بہت ہی لذیذ بن کر تیار ہوتے ہیں یہ پھر دیر کس بات کی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو کچھے قیمے کے کباب بنانے کے لیے میں نے لیا ہے یہاں پہ مٹن کا قیمہ اور یہ تین سو گرام ہے اور اچھا سا قیمے کو واش کر لینا ہے اور ایک دم سے ڈرائی ہونا چاہیے قیمے کو اس طرح سے اور دو درمیانی سائز کی پیاس کو میں نے مشین میں ڈال کر چوب کر لیا ہے اور انہیں میں نے اچھا سا نچوڑ لیا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون سفید چنوں کا پاورڈر لینا ہے اور سفید چنیں دکھنے میں کچھ اس طرح سے تھے انہیں میں نے پیس لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس میں بیسن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کٹا ہوا گالک جنجر کا پیسٹ ون ٹیبل سپون دونوں کو میں نے ساتھ ہی مکس کر لیا ہے باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور پودینے کا بھی ہم اس میں استعمال کریں گے دو عدد باریک کٹی ہوئی ہری مرچوں کا بھی ہم استعمال کریں گے اور اب باری ہے کچھ سپائسیز کی سپائسیز میں ہمیں چاہیے نمک ہزبے زائی کا آپ نمک کو اپنے ٹیس کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں میں نے لی ہے چلی فلیکس ون ٹی سپون ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ون ٹیبل سپون سوکھا سفید دھنیا کٹا ہوا ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ون ٹی سپون سفید زیرہ سفید زیرہ کو پہلے میں نے اچھا سا روست کیا ہے پھر اس سے میں نے موٹا موٹا کر کے کوٹ لیا ہے اور اب نیکس سٹیپ ہے ہمارا کیمے کی مکسنگ کرنا سب سے پہلے ہم کیمے میں شامل کریں گے سفید چلنو کا پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر سفید زیرہ روست کیا ہوا اور ساتھ ہی ہم سارے سپائسیز کو بھی اس طرح سے شامل کر دیں گے کیمے میں اور اب اس میں جائے گا گالی جنجر کا پیسٹ چپٹ کی ہوئی پیاس یہ بھی ہم ساتھ ہی میں شامل کر دیں گے ہری مرچے بھی ہم ساتھ میں ڈال دیں گے ہرا دھنیا اور ہرا پودینہ بھی ہم نے کیمے میں شامل کر دینا ہے اور اب نیکس سٹیپ ہے وہ مکسنگ کا ہے آپ ہاتھوں کو اچھا سا واش کر لیں ہاتھوں سے کیمے کی اچھے سی مکسنگ کر لیں اور ساری چیزوں کو ہم نے کیمے کے ساتھ اچھے سے اس طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ میں نے کیمے کو بہت ہی اچھا سا مکس کر لیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی پپیتے کا پیسٹ ون تیبل سپون بھر گے اور پپیتے کا پیسٹ ڈالنے سے جو میٹ ہے وہ اچھا سا ٹینڈر ہو جائے گا اور پھر دوبارہ سے ہم کیمے کی اچھی سی مکسنگ کر لیں گے اور یہاں پہ کیمے کی بہت ہی اچھی سی مکسنگ ہو چکی ہے اب میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی ایک دو گھنٹے کے لیے اور دو گھنٹے بعد جو کیمہ ہے وہ اچھا سا میرینیٹ ہو چکا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے اور اب باری ہے کچھے کیمے کے کباب کی ٹکیاں بنانے کی ہاتھوں کو تھوڑا سا اویل لگا کے گریز کر لیں ایک پوشن اٹھایا کیمے کا اس طرح سے ہاتھوں میں لے کے اور گول گول اس کی جو ٹکیوں کی شیپ دے دیں آپ اور سب کی جو شیپ ہے وہ ایک جیسی ہونی چاہیے اور بہت ہی آسانی سے بنتی جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں بس اس طرح سے آپ بنا بنا کے ایک ایک کر کے سیپریٹ پریڈ میں آپ رکھتے جائیں اور باقی کی جو ٹکیاں ہیں ہم ساری اسی طرح سے تیار کر لیں گے اور بہت ہی آسانی سے بنتی جا رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کچھے کیمے کی جو ٹکیاں ہیں وہ بند کر تیار ہیں اب انہیں ہم فرائے کر لیں گے اور یہاں پر میں نے اوئل کو اچھا سا گرم کر لیا ہے پین میں اور اب میں ایک ایک کر کے کیمے کی ٹکی کو اس طرح سے اوئل میں ڈالتی جاؤں گی اور اب ہم انہیں ایک سے دو منٹ کے لیے ایک سائڈ سے اچھے سے پکنے دیں گے اب ہم ان کی سائڈ کو ایک کر کے اس طرح سے چینج کرتے جائیں گے تاکہ جو ان کی دوسری سائڈ ہے وہ بھی اچھے سے فرائے ہو جائے اچھے سے یہ اندر تک پک جائے اور ہلکے ہاتھوں سے آپ نے سپون یا فوک کی مدد سے اس طرح سے آپ نے فریس کرتے جانا ہے تاکہ یہ اندر تک پک جائے اور جو ٹکیاں ہیں وہ اچھے سے فرائے ہو چکی ہیں اب ہم انہیں ایک کر کے نکالتے جائیں گے آپ ان کا کلر چیک کریں بہت ہی زبردستہ ان کا کلر آیا ہے گولڈن براؤن سا اور اب باقی کی جو ٹکیا رہ گئی ہیں انہیں بھی ہم اسی طرح سے فرائے کر لیں گے تو لیچے فرنڈز بن کر تیار ہیں یہ شاندار سے کچھے کیمے کے کباب انہیں میں نے ڈشاؤڈ بھی کر لیا ہے اور میں آپ کو چک کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ کباب کیسے بنے ہیں دیکھیں کتنی آسانی سے ٹوٹ بھی گیا ہے اور اندر سے ایک دم سوفٹ اور کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنا ہے اگر آپ کو پسند آئی ہے یہ ریسپی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا رکھئے گا آپ بہت سارا خیال میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا